بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی صبح نیا دن بہت ساری خواہشوں امیدوں اور دھیر ساری دونوں کے ساتھ آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اور میری سسٹر یہاں پر بنا رہے کھانا اور میں انجیر بھی کھا رہی ہوں ساتھ میں انجیر اچھی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کھانی چاہیے رات کو انجیر بھگو کر رکھیں صبح کھالے تو بہت اچھی ہوتی ہے میں نے بھگوئی نہیں ہے میں تو ایسے ہی کھا رہی ہوں اور میں بنا رہی ہوں یہاں پر بھونہ گوشت بنا رہی ہوں اور میری سسٹر جو ہے وہ پش فرائے کرے گی اور کسٹر بھی بنا لیا اس نے تو کھانا اپنا بنا کے ہم لوگ زیادہ بنا کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر باہر جانا ہے تو پھر اس وجہ سے جلدی شروع کر لیا ہے یہاں پر میں نے پانی رال دیا تھا پانی میں گوشت رال دیا ہے بیف ہے اس طرح سے جلدی بھی بن جاتا ہے اور ٹیسٹی بھی بنتا ہے اچھا بن جاتا ہے ٹاماٹر میں نے تین چار ٹاماٹر کاٹ کر اس میں ڈال دیا چلکا نہیں اتارا بھوننے میں ہی اتار دوں گی اور کھڑے مسالے جو ہیں وہ بھی ڈال دیئے ہیں لال مرچ نمک ہلتی دھنیا پاورڈر وہ بھی ڈال کے ادرک لیسن کا پیسٹ سب کچھ ڈال کے ایک ساتھ ہی تھوڑا پانی ڈال کے چھوڑ دیا ہے وہ گلتا رہے گا اور اس طرف میری سسٹر فرائی کر رہی ہے فش سائلن جو ہے بھونائی پہ آ گیا اس کو بھون کے اور پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے بھونہ گوش بنایا ہے لیکن اس کی جو فائنل لک ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی لیکن اس کو بھون لیا تھا میں نے اور فش فرائی ہو گئی ہے کسٹرڈ ابھی فریج میں سے نکال رہی ہے کھائیں گے تھوڑا بہت کھا کے اور پھر نکل جائیں گے یہ ہے شام کا ٹائم اور نکل گئے ہم لوگ باہر ایک بتا رہے ہیں کہ میوزیم ہے وہاں پہ جانا ہے میوزیم میں نے میرے بچے کہہ رہے تھے یہاں پہ جو بھی گھومنے کی جگہ ہے وہاں پہ چلے تو میری سسٹر کہہ رہی تھی مجھے خود اتنا نہیں پتا کیونکہ وہ اتنا نکلتی نہیں ہے ہماری یہ والی جو بہن ہے منجلی بہن بیچ والی بہن ہوتی ہے وہ اسے اتنا نہیں ہے گھومنے پھرنے کا شوق بھی نہیں تھا شروع سے ہی نہیں تھا اور نہ ہی کہیں زیادہ آتی جاتی ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہتی اور بچوں کے ساتھ ابھی اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ نکلے اور ویسے بھی ایک شوق کی بات بھی ہوتی ہے جن لوگوں کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے وہ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی گھوم لیتے ہیں لیکن ان کو شوق نہیں ہے تو اتنا زیادہ نہیں نکلتی تو کہہ رہی تھی میں تو ہزبن کے ساتھ جاتی ہوں میرے لئے تو شہر ابھی تک نیا ہے وہ ہی مجھے لے کر جاتے ہیں تو پھر بتا دیا تھا انہوں نے پھر میں نے کہا چلتے ہیں خود ہی چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر جائیں گے دیکھیں گے کہ کہاں پر ہے وہ میوزیم وہ خود بھی گئی ہے شاید ایک مرتبہ گئی ہوئی ہے زیادہ وہی بات ہے کہ گھومنے کا شوق نہیں ہے تو وہ اتنا زیادہ گئی نہیں ہے لیکن کیا ہوا کہ ہم لوگ میوزیم پہنچے لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں اندر انٹری جو ہے وہ منع ہے تو وہ گیٹ بند کر دی اب ہم بس وہاں سے پھر آگے کی طرف چل پڑے کیونکہ تھوڑا سا مارکٹ کا کام تھا حسیب کی چپل لینی ہے مجھے اور تھوڑا بہت جو اور کام ہے ڈریسز جو میری سسٹر کے میں لے کر آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی میں بھی ایک کاد بنوا لیتی ہوں تاکہ آگے ہمارا پروگرام بن گیا ہے اچانک سے پروگرام بن گیا امی کی طرف جانے کا میں نے کہا اب قریب ہوں تو امی کی طرف بھی ہو کر آ جاتے ہیں ویسے تو ارادہ نہیں تھا یہ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں میرر ورٹ کتنا خوبصورت کیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بس وہاں سے کام ہو گیا اب آئے ہیں باٹا پر حسیب کو کوئی بھی چپل پسند نہیں آ رہی تھی باٹا سرویس سب دیکھ چکے تو اتنا زیادہ اس کو وہ ڈیزائنز جو ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو باہر لگی ہوئی ہیں فٹ پاٹ پر جو چپلیں لگی ہوئی ہیں بچوں کو زیادہ تر ان کو اٹریکٹ نہیں کرتے وہ ڈیزائنز میں نے کہا اب لے لو بس وہاں پر پھر ظاہر ہے ہم کچھ بھی دیکھنے کے لیے جائیں کسی کی بھی چپل لینے جائیں لیکن اپنے لیے ضرور دیکھتے ہیں عورتوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے تو میں اپنے لیے بھی دیکھ رہی تھی لیکن میں نے لی نہیں کیونکہ میں لے کر آئی تھی پھر اور بوجھ بڑھا لیتی لے آئی تھی میں اپنے ساتھ یہ اپنی چپلیں لیکن حسیب کی رہ گئی تھی اب لے لی ہیں ان کی چپلیں اور نکلے ہیں میں نے کہا سردیت نہیں ہو رہی ہے تو چاہ یا کافی پی لیتے تو یہیں تھوڑا قریب ہی کافی کی اتنی اچھی شاپ بہاں سے بہت اچھا لگ رہا تھا کافی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی کپ میں باہر جو ڈیزائن ویزائن اور شاپ جو بہت اچھی لیکن اندر کا ماحول جو تھا نا وہ بلکل بھی ڈیٹ کر کافی پینے کا نہیں تھا وہاں پر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی اور سیلینڈر وہاں پر پڑے ہوئے تھے تو مجھے تو گھبراٹ ہونا شروع ہوگی میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پینی ایک کافی چلو واپس تو ہم لوگ بس پھر آ گئے تھے بس بچوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے لیا اور بس آ گئے گھر پہ کی طرف چاہیں گے کیونکہ وہاں پر بھی ہمارا پروگرام اتنا زیادہ رہنے کا نہیں ہے ارادہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن لگتا ہے یا دو دن لگتے ہیں ویسے تو زیادہ اتنا لمبا پروگرام نہیں ہے میں نے اب سسٹر سے کہا تم وہی کھانا تو ہمارا پڑھا ہوا ہے میں نے کہا ہم لوگوں نہیں کھانے بچوں نے تو برگر کھا لیا تو کھانا گرم کرو میں تو وہی سے سلوا کر آئی تھی بہن نے اور ہم دونوں نے سیم سیم پہنڈی ہے یہاں پر ویڈیو میں اتنا زیادہ نظر نہیں آرہا لیکن سوٹ بہت اچھے لگ رہے ہیں بس اب تیار ہو کر نکل چکے ہیں یہ وہی والا دن نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے رات ہو گئی تھی کھانا وانا کھایا اس کے بعد کافی دیر تک بیٹھ رہے ہیں پھر صبح ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ جلدی نکل جائیں گے لیکن جلدی نہیں نکل سکے کیونکہ ظاہر ہے بچے ہیں چھوٹے ہیں سب تیار ہو سلطی بہت زیادہ ہے آنا کرنا تیار ہونا تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو کافی ٹائم ہو گیا تھا یہ ہے کوئی تقریباً ساڑھی چار بجے کے بعد کا ٹائم اور ہم لوگ نکل گئے ہیں امی کو ہم لوگوں نے نہیں بتایا کیونکہ ہماری امی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لیتی ہیں سب ہی امیہ ٹینشن لیتی اب ہم بھی امیہ بن گئے تو ہم بھی ٹینشن لیتے لیکن ہماری امی بہت زیادہ لیتی ہیں ان کو تو یہ بلکل ہم لوگوں نے وہاں جا کر ہی ظاہر ہے بتانا ہے کہ ہم لوگ اکیلے آ رہے ہیں ظاہر ہے ہسمنٹ کو اور بھی کام ہے میرے ہسمنٹ بھی چلے گئے کراچی اور ان کے ہسمنٹ کا بھی آفس ہے تو پھر ہم لوگ ہم نے کہا چلو بچوں کو لے کر ہم نکل جاتے ہیں لیکن امی کو اگر ہم بتاتے نا کہ ہم اس طرح سے آ رہے ہیں تو چاہے اتنا قریب کا سفر ہے اتنا لمبا سفر نہیں ہے دو گھنٹے کا ہے لیکن ہماری امی کہتی کہ نہیں اس طرح سے نہیں آنا بیٹھی رہو وہاں پہ مجھے نہیں چاہیے کہ تم لوگ آؤ لیکن ٹینشن بہت زیادہ لیتی ہے تو پھر اس وجہ سے ان کو نہیں بتایا لیکن بھائی کو کال کر دیئے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ امی کے ساتھی ہیں اور بڑے بھائی جو ہیں ان کا گھر الگ ہے یعنی کہ وہاں پہ بھی دو تین گھر ہیں جہاں پر میں جا رہی ہوں ایک کزن کا گھر ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے جو میرے ولوگز پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر تین گھر ہیں ایک میرے کزن کا گھر ہے اور دو میرے بھائی ہیں تو ان کے گھر ہیں بس وہاں پہ جا رہے ہیں ہے تو شارٹ ویزر لیکن دیکھتے ہیں اب کتنے دن لگتے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک دو دن کے لیے اور اب ہو گئی ہے شام کچھ یہ ہوتا ہے کہ اتنا لمبا سفر نہیں ہے دو گھنٹے کا ہے لیکن ڈرائیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے ڈرائیور ہوتے ہیں جو جلدی پہنچا آ دیتے ہیں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر جب رات ہونے والی تھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا اب امی کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم لوگ نکل چکے اب ہم بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ پھر امی نہ پھر رونا بھی شروع کر دیتی ہے کہ اس طرح سے برحال اب پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے میرا شہر جو مجھے پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو میں گھما چکی ہوں پہلے بھی اس شہر میں لیکن جو نئے ہیں میرے چینل پر تو ان کے لیے یہ شہر بلکل نیا ہے تو یہ ہے میرا شہر اور اس کے ساتھ مجھے بہت 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 زیادہ پیار ہے اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ اٹیجمنٹ ہے میرے شہر سے کیونکہ یہی پر میں پیدا ہوئی ہوں یہی سے میں نے پڑا ہے یہی سے میں رخصت ہو کر کراچی گئی ہوں تو میرے لیے اس شہر کی جتنی ویلیو ہے وہ سب عورتیں جان سکتی ہیں جن کو اپنے میکے سے جو برت پلس ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اکثر ہی ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے ظاہر ہے میرے بچے اب نانی کے گھر جانے کے لیے اتنے ایکسائٹڈ ہیں تو پھر ظاہر ہے میں بھی وہاں پر جہاں پر میرا بچپن گزرا اس کے لیے میں اتنی ہی ایکسائٹڈ ہوں جب بھی میں اس طرف جاتی ہوں امی کے گھر پر تو ایسا لگتا ہے میں چھوٹی سی بچی ہوں اور اتنی ہی میں خوش ہوتی ہوں خوش ہو کر میں تیاری کرتی ہوں خوش ہو کر میں جاتی ہوں تو کتنے ہی ہم لوگ بڑے ہو جائیں چاہے ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے لیکن ہمارے لیے میں کے والا گھر جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا وہ شہر ہمارے لیے بہت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو رات ہو گئی ہے ہم لوگ پہنچنے والے ہیں گھر اور اس کے بعد کے ولوگ میں آپ لوگ دیکھیں گے امی کا گھر اور آج کا میرا ولوگ یہیں تک آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ